زاکر اہلِ بیت جناب کمر ابباز بھٹی صاحب کتاب فرمان کے سلوات باوازِ بلاند پڑھو سارے مومن سارے بنامِ مولا تھوڑے تھوڑے اگے گی آجو سارے اگے گی آجو سارے بنامِ مولا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سروات باوازِ بلاند پڑھو سارے آہ 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 سارے جگہ کھالی ہے آہ 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سلوات پر باوازے بلا دیں سلام علیہ وآلہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین استفا خصوصا علی مخام مدن المصطفی ماشاءاللہ وعلا اہل بیعته الطیبین الطاہرین الشرفاء ماشاءاللہ 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 اعوذ باللہ السمیح العلیم و بے وجہه القریم و سلطانه القدیم من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا ایوہ اللہ اللہ آمان صلو علیہ و سلیم تسلیما اللہ صلی علی محمد و آل محمد رب راخلی صدری و یسر لی عمری عمری و خلل اکدت مل لسانی یفقہ قولی اللہ رب زدن علم اللہ حافظی و محمد امام و علی و خلفی والفاطمہ فوق راسی والحسن و یمین والحسین و یسار و ها اولائے حسار و حسار و اخل و مال و بلد و جران و جدار برحمت کا یا ارخ مر راہ مہمین مہمین کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم مقصہ تلاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق تعاف رمائے آپ کو علم ہے میرا ریکارڈ ہے انٹرنیٹ پر میں آج تک کبھی اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں جاتا یہ کہیں موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیال کوڑ سے کروں اور پھر لاہور چلا جاؤ نہیں میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج کی اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے سمجھائی بھئی جتنی میں نے گفتگو کرنی ہے صرف لفظ امام پہ کرنی ہے آپ نے بالکل ڈرنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار عدالت سے لے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نہیں کلا ہو کوئی جملہ کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے میں نے پوری دنیا کے نام لی ہے اور یہاں نے لیا انٹرنیٹ پہ بھی لیا پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے پھر پوری دنیا میں یہ پتہ ہے آپ کو دنیا کا نام کیوں لے رہا ہوں یہ پوری دنیا کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ کوڑے سے آل والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں غلط ثابت کرے اسے مو مانگا انعام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا اور شیعہ مدب چھوڑ دوں گا چلو نہیں سمجھئے اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا بینک بیلس بھی دے دوں گا خود بھی مولوی کا ہو جاؤں گا لیکن پھر بھی مؤتہ سب سے بات نہیں جو بندہ تعصب کی اینک اتار کر یہ مجلس سنگیا امام کیسا ہونا چاہیے پھر کریں وہ سب سے بات نہیں جو بندہ تعصب کی اینک اتار کر آج کی مجلس سنگیا امام کیسا ہونا چاہیے شاہ ندف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے اگر بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے اگر شیعہ نانہ ہوا تو نان سئی لیکن رہے گا وہ بنی جو ہے بھائی کو سمجھ رہی ہے ایسے نوجوانہ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ذاکر مغلوی سنتے ہو نا ان کو دیکھا بھی کرو گے یہ سچ بولتے ہیں لیکن تم میں سنس نہیں ہے جب تم یہ سوچ ہوگے نا تم ہر بندے کے گرے بان سے پکڑ کر روک لوگے بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے تو کیا کہہ رہا ہے سمجھ رہی ہے اور مخالفوں سے مقابلہ جو ہوتا علم سے ہوتا ہے سینہ زوری سے نہیں ہوتا علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے بندہ تمہیں تمہارے سامنے قرآن کی آیت پڑے اپنے حق میں اور تم آگے سور سناو ساب باش تو مقابلہ ہوگا ہو جائے گا اس لئے تمہیں میری ریکویسٹ ہے جب تم علماء کو سنو گے کم مولوی کتنا بھی کمزور سے کمزور ہوا تمہارے سامنے قرآن کی آئے تو ضرور پڑے گا اور تمہیں ترجمہ بھی سنائے گا پھر حدیث رسول پڑے گا پھر قول مصوم تمہیں سنائے گا تمہیں سمجھ جائے گی اس پڑھنے والے نے کیا پڑھا اگر تم سارا دن اپنا وقت ضائع کر کے مجلس میں آؤ اور پھر چلے جاؤ گھر جا کے بیوی پوچھے کہاں گیا آتا ہے مجلس میں کیا سنا ہے یہ پڑھا کیا ہے یہ نہیں پتا کیا پڑھا شاہ باش تو اس لئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علم حاصل کرنے چاہئے میں نے موضوع آپ کے سن کیا ہے دو بندی کے درس میں دورہ حدیث کیا ہے دو بندی کے درس میں کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا تھا میں توجہ سے قرآن سن لیا کہ جہاں سے میں پڑھا ہوں وہاں پڑھاتے قرآن ہیں یا حدیث ہے تیسری چیز تو پڑھاتے نہیں وہاں یہ پہلیاں نہیں سناتے جو تم سن چاہتے نہیں وہاں قرآن ہوتا یا نبی کا فرمان ہوتا میں تو پڑھ کی ان میں سے آیا اور کیلہ نہیں آیا میں نے کتنے مولوی شیعہ کی ہیں جاؤ نیٹ کو چیک کر لوں اب بھی ایسا مولوی شیعہ کی ہے اہل حدیث کا فیصل آباد کا انٹرنیٹ پر دیکھ لی نا جس کا نام ابو سفیان ہے تو تمہارے آگے ریکویسٹ ہے قرآن سنو قرآن کاری ہے آؤ مولویوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھتے ہیں آؤ پارہ نمبر پندرہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو مواجیب القتل اسون اللہ فرما رہے یوم ندھو کل لاؤ ناس بے امام حیم ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث ملا فہر الدین راضی اہل سنت مولانا ابو اللہ مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفی دیوبندی پیر کرم شعب بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی محدث دیلوی شاہ عبدالعزید محدث دیلوی شرف الدین محدث دیلوی شاہ عبدالحق اگر کوئی مائی کے لال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کی مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ میری سدا ہے ماؤت اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر سنو اللہ فرما رہا ہے کہ پکارا جائے گا اس دن بولایا جائے گا اس دن اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بہت سمجھا رہی ہے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا اے امام نہیں جڑے مسیطہ آلے کوئی سمجھا رہی ہے مطط سمجھے لوگ مسیطہ والا امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا نہیں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا رہوچی بولا کس کے امام کے ساتھ کس کے ساتھ اچھا جن سے میں چال مر کے شیعہ ہوا ہوں یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہر بندے کو حشر کے دین اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرا بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان بڑے افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس آتا ہے ان مولویوں پر جو کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اٹھے گا افسوس سے جملہ کر رہا ہوں مولویوں تم کو ماں کی عربی آتی ہے اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی ایک بات سمجھا رہی ہے اگر ماں کے ساتھ ہر بندے نے اٹھنا ہوتا اس کی عربی عبارت یوں بننی تھی یوں ماں ندو تو یہاں بے امہم تو نہیں یہاں بے امہم کہ ہر شر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا ایسے میرا جملہ بریق ہے اگر تم سمجھ گئے تو اشارہ کافی ہے نہ سمجھے کبھی تم نے سوچا ہے جب اللہ تو امام کا نام لیتا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے اور تم نے سوچے ہی نہیں میں نے جملہ کیا کہا تو اب سوچ ہے نا زاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی میری سمجھ ان کو آئے گی جو علم کو سننے چاہتے ہیں سمجھا رہی نہیں اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھائے جائے گا کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے دو وجہ بتاتی تمہیں بھائی مان چکا ہے کہ میرے بھائی کے پاس میرے امام کے مقابلہ میں بندہ تو کوئی ملتا نہیں جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے بس سمجھا رہی اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا میرے بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھائے جائے گا چلو میں ضد کرتے ہی نہیں میں ایک سینکڑ کے لیے تمہاری بات ہی مان لیتا ہوں سلوات پڑھو ہم بابا دے بلند پھر بھی سلوات پڑھو بابا دے بلند اللہ دا شکر ہے نہ کوئی چیز میرے کول نہیں نہ کوکاپی نہ کوکتاب یہ سب کچھ میرے سینے چھے ہم سمجھا رہی ہے خدا نہ ہاتھا کوکتابیں چوکے لے جے پھر کی پڑے گا سلوات پڑھو ہم بابا دے بلند کوئی سمجھا رہی ہے اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھا جائے گا میرا بھائی کہتا ہے بھائی کے ساتھ اٹھا جائے گا چلو میں کاری صحافت ضد کرتے ہی نہیں ہم ایک سینکڑ کے لیے اپنے بھائی کی بات کو مان لیتے ہیں توجہ سے جملہ سمجھنا ہے بھائی کہتا ہے بھائی کہتا ہے بھائی کے ساتھ اٹھا جائے گا چلو ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں تم کہتا ہے نوہ حجر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر مسئلہ تو حل ہو گیا نا تو تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی اور تو تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ بتا پھر تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی ماں نے بھی اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کحبوز ہے وہ کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھے گا اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھے گا نہیں تو ستا رہا ہے شئیہ سنیں دوستو سورہ حج ہے صبح ذرا چیک تو کرنا ہے سورہ حج کو پڑھ کے اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی تو میں تمہیں کیسے سمجھا ہوں بہی حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اچھا بچے کو ماں کا بتا نہیں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے وہ سمجھا رہی ہیں جب دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں تو ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر کیسے اگر تم پھر بھی زد پہ یڑے ہو تمہیں مولویوں نے زد میں ہی ڈالا ہے اور تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کاری صحاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک سمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک مولا عبدالوحاب روپڑی سے لے کر ایمام جاوہ تک چلنگ کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا اگر ہر بندہ ماں کی ساتھ اٹھے گا تو ساتھ پہ قرار رکھ کے جواب دو جیسے بندے کی ماں ہی نہ ہو اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی امہ ہی نہ ہو بتا ہاں وہ کس کے ساتھ اٹھے گا اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر ٹو اٹھے گا تیرا ابا نہیں اٹھے گا پھر تیرا ڈیڈی نہیں اٹھے گا تو اسے ڈیڈی کی ماں ہی نہیں رکھا ہم مولوی کے سر پہ قرار اور پوچھ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو ہمارا ڈیڈی ہے آدم بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے ہے کوئی آدم کی ماں بولو ہے چلو آدم کو چھوڑتا ہماری پہلی امی ہے جنابِ ہوا چلو ہوا کی ماں کا نام بتاؤ ہے اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر تو تو اٹھے گا نہ تیرا ابا اٹھے گا نہ تیری ممی اٹھے گی کیونکہ ابب کی کوئی ماں نہیں ممی کی بھی کوئی ماں نہیں اگر امہ اور ابب کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے ہشر کے دن پھر تمہیں ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ چل ہاں قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے اللہ امام کہتا کسی ہے امام کی نشانیاں کیا ہیں امام کی صفات کیا ہیں کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا مصوم امام ہوتا ہے کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے شیعت سنی دوستو میں نے چودہ ہیتے پڑھنی ہے قرآن سے بانی میں مجید السلام کو بیٹھا ہے کوئی نہ کتنی ہیتے پڑھنی ہے چودہ ان صبح تو لاکہ شام تھا کہ مجید سننی ہے تو بیخ لے نا کتنی ہیتے چودہ چودہ کے صدقے میں چودہ 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 کتنی چودہ اگر تم نے قرآن سننا چاہا تو میری طرف دیکھنا ہے اگر تم نے صورت سننی ہے تو میں جھوڑ دوں گا میرا کیا ہے ہم سمجھا رہی ہے بھئی کتنی ہے چودہ لو شیعہ سنن دوستو نہ کوئی لڑائش ہے نہ جگڑا ہے نہ کسی مذہب پر کوئی ہٹ ہے نہ کسی منسلمان کی دلداری ہے آؤ قرآن کو پڑھتے ہیں پورے قرآن میں جس کی اللہ کے اطاعت کرو وہ ہوگا امام جس کی اللہ کے اطباع کرو تابداری کرو وہ ہوگا امام جس کی اطاعت سے اللہ منہ کرے نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ وہ لیڈر ہے نہ وہ خلیفہ ہے نہ وہ پیشواہ ہے نہ وہ حادی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جس کی اطاعت کا اللہ حکم کرے وہ ہوگا امام تو پہلی آیت پڑھاؤں صورت دہر سے او نوجوانا تمہیں پہلی آیت پتا چاہے گا امام کیسا ہونا چاہیے پہلی آت پڑھاؤں صورت دہر سے اللہ فرماتا وَلَا تُتِي مِنْهُمْ آسِیمًا اَوْ قَفُورًا اللہ فرماتا خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا اب کھا گئے میرا جبھا بچہ سمجھا رہی ہے اللہ فرماتا ہے جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا گناہگار کیا مرید نہ ہونا گناہگار کو پیشوانہ بنانا گناہگار کو ہاتھی نہ مان لینا اب سمجھائی گناہگار امام نہیں ہوتا امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا پہلی آیت پڑھی ہے صورت دہر سے گناہگار امام نہیں ہوتا اب دوسری آیت پڑھاؤں صورت جاسیہ سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُ اَخْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں ان کو سمجھا رہی ہے اللہ فرماتا ہے جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے جاہل کی تابداری نہ کرنا جاہل کا مرید نہ ہونا جاہل کو پیشوانہ بنانا جاہل کو ہاتھی نہ مان لینا اب سمجھائی جاہل امام نہیں ہوتا امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا جو باب العلم ہوگا کتنی آدھی ہوئی ہیں بولو گناہگار امام نہیں دوسری پڑی ہے جاہل امام تیسری آیت پڑھوں سورہ کلم سے اللہ فرماتا جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے جھوٹے کی اتحیت نہ کرنا جھوٹے کا مریض نہ ہونا جھوٹے کو پیشوانا بنانا جھوٹے کو حادی نہ مان لینا جھوٹے کو امام نہ بنا لینا اب سمجھائی امام قاذبین سے نہیں ہوتا امام صادقین سے ہوتا امام صادقین سے ہوتا ہے کتنی آتے ہوئی ہیں تین چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے پوری دھنیا میں کوئی مائی کے لال مولوی پوری دھنیا میں اس آیت کا جواب دے مذہب بھی چھوڑوں گا مو مانگا انام بھی دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیت بھی کروں گا جت بدلے کو ابھی سمجھے امام کیسا ہونا چاہیے پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے تیسری پڑھی ہے جوٹا امام نے شیطان خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا کچھ سمجھا رہی ہے اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اس کی تابداری نہ کرنا اس کا مریض نہ ہونا اس کو پیشوانا بنانا اس کو حادی نہ مان لینا جس پہ شیطان کا اثر ہے اس کو امام نہ ماننا کیا ہو وہ خود شیطان کا مرید کو سمجھا رہی وہ شیطان کا خود مرید ہے اس کا مرید نہ ہو جانا اب ہم سے کیوں جگڑتے ہو ہم سے کیوں لائی کرتے ہو ہم سے کیوں فضاد کرتے ہو کہ شیعہ فلان کو نہیں مانتے فلان کو نہیں مانتے فلان کو نہیں مانتے ارے ہم کیسے بانے ہم اسے مانتے ہیں جسے اللہ بنوائے ہم اسے چھوڑتے ہیں جسے اللہ چھوڑائے اب اللہ جو کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا اس کی تابداری نہ کرنا اس کا امام نہ بنا لینا اب مجھے بتاؤ تو سہی نا یہ شیطان کا سر ہوا کنے پہ تھا میں نے قرآن سے سنانا ہے نہ کو روای پڑھنی ہے نہ کو قصیدہ ہوں نے سمجھا رہی ہے میں نے وہ قصیدہ پڑھنا ہے جو اللہ نے آل محمد کا پڑھا ہے وہ کسی بندے کا لکھا ہوا ہے نہیں ہے میری طرف دیکھنا آپ سمجھا رہی ہے میری بات کی میری طرف دیکھنا بتاؤ شیطان کا سر ہوا کس پہ تھا پہلے تو پوچھے گا کسے اسے جمعیرات والے مولوی سے اس کو تو پتا ہی نہیں اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی نے میری طرح بتا دیا پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں لوگوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو یہ داری ساڑے برگی ہے یہ وچوں شیع ہے جھرا بول ہاں وچوں پھر اجی بولو وچوں پھر بولو وچوں سار اٹھا کے میرا جملہ سمینا تو ارے کام آئے گا تمہاری بیسے ہوتی ہیں کالجوں میں سکولوں میں گلیوں میں بزاروں میں رشتہ داروں میں بیسے ہوتی ہیں نا دین پر اللہ کہہ رہے جس پہ شیطان کا سر وہ بندہ امام نہیں ہوتا او میں قرآن سے تمہیں بتانے گا شیطان کا سر کیس پہ ہوا تھا پارہ نمبر چار ہے سورہ آل عمران ہے کہا کہ صبح چیک کر رہی نا اللہ فرماتا ہے شیطان کا سر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے وہ جنہیں پتہ کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا کہوں کہ میں اس وقت نہیں تھا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو پھر ان کے میرے بائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سید عبدالحق محدث دہلوی یہ سو کتاب کا مصنف ہے اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت اس کو جا کے چیک کر لینا اس کے اندر حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب بھاگنے والے نبی پاک کو چھوڑ کر مدان سے بھاگے 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 کوئی اتنا بھاگا اتنا بھاگا ابھی تک یہ بتائی نہیں کہاں تک بھاگا خطرہ ٹل گیا جانگ بھاگے ہو گئی وہ بھاگے ہوئے سارے ہی واپس آئے اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک ساپ میں کھڑے کر لیا ان میں اقبال جرم کروانے لگا اقبال جرم سمجھ آئی ہے وکیلہ انتظر سمجھ آئی ہوگی اقبال جرم سلطوانوں نہیں دی جڑے اس میک انہوں نے انہوں سمجھ آئی ہوگی اقبال جرم کی ہوندار اقبال جرم بھاگے ہوئے سارے ہی واپس ہوئے خطرہ ٹل گیا جانگ بھاگے ہوگی اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک ساپ میں کھڑے کر لیا کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا کیوں بھاگے بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا تھا کیوں بھا چھوٹے آپ بھی بھاگے تھے ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگیا تھا انہیں کبال جرم کروانے لگا ہوں نبی فرماتے ہیں اوہ بھاگنے والو بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھاگیا تھا ہوں جملہ سمجھنا میرا بھاگنے والو بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھاگیا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی میں نے بارہا تمہیں سمجھایا تھا تمہیں سمجھ نہیں آسکی لیکن سور سننے والو کو سمجھ آئی نہیں سکتی پا میں کوئی بھی سمجھ آئے ہوں سمجھ آ رہی ہے ہاں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی نبی فرماتے ہیں کیسے چیز نے بغایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی کہا کیا آواز دی تھی شیطان نے کہا شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد محمد قتل ہو گئے جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکا جب محمد ہی زندہ نہیں رہا تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں مدان سے بھاگ جاؤ نبی فرماتے ہیں کیسے چیز نے بغایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نئے آواز دیتے ہیں اللہ کہتا ہے جس پر شیطان کا اثر ہو کوئی مازی ہوتا ہے کوئی مازی ہوتا ہے کوئی سمجھا رہی ہے جس پر شیطان کا اثر وہ امام نہیں ہوتا سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ پہلے میں تمہاری غلط فہمی تمہارے سینوں سے نکال دوں نکال دوں یاد رکھو شیئے تم بھی اور میرے بھائیوں تم بھی نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا میں نے کیا ایسا جملہ دیا یار آپ کو سمجھا رہا ہوں نا نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا صحابی تو مر گئے تھے صحابی مر تو سکتا ہے باغ نہیں سکتا میں پھر کہہ رہا ہوں نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا تھا شیو تمہارے سینے میں غلط فہمی ہے تو نکال دو ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہے نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگیا جتنے بھاگے تھے سارے ہی منافق تھے علی مولا علی مولا بھائی کو سمجھا رہی ہے لو بھائی سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ اگر تم سمجھ گئے یہاں میں سمجھا گیا جب نبی پاک نے پوچھا نا کیسے چیزیں بگایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی عفض الحق لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر قرار کھڑے تھے رسول نے علی کے چیرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا کیا تو نے اس آواز کو نہیں سنا تھا کہا یا رسول اللہ میں نے بھی سنا تھا اور انہوں نے بھی سنا تھا ان کے سننے میں اور علی کے سننے میں فرق ہے انہوں نے سن کے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ جب محمد زندہ نہیں رہے رڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں بنا ان سے بھاگ جاؤ اور یا رسول اللہ یہ بھاگ گئے میں علی نے اس آواز کو سن کر نتیجہ یہ نکالا تھا جب میرا محمد زندہ نہیں رہا تو علی کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تو سمجھا نہیں سنو گے جملہ جناب علی نے جو جملہ کہا سنو نبی فرماتے ہیں یا علی تو کیوں نہیں بھاگا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا کتنی آتے ہوئی ہیں نہیں چار یار نہیں اس کی صفت میں جو ہوئی ہیں وہ چار ہیں کتنی ہیں پہلی آت پڑھی ہے گناہ گار امام نے دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے تیسری پڑھی ہے جوٹا امام نے چوتھی پڑھی ہے جس پہ شتان کا سر ہو وہ امام نے اب پانچویں آت پڑھو پارہ نمبر پندرہ ہے سورہ کاف ہے چیک کر لینا اللہ فرماتا خبردار جس کا دل ایک لمعہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام ہی نہیں ہوتی اللہ فرماتا غافل کی احتیت نہ کرنا غافل کا مرید نہ ہونا غافل کو پیشوانا بنانا غافل کو ہاتھ دینا مال لینا لو کوڑے سیال والوں چھٹی آت میں نے ایسی پڑھنی ہے پوری دنیا میں پھر کہا رہا ہوں مجھے کوئی جواب دے جئے مذب بھی چھوڑوں گا سب کچھ مو مانگا ہے نام بھی دوں گا میری طرف دیکھنا ہے ہاں جس کو ابھی نہیں سمجھا امام کیسا ہونا چاہیے اس بندے کو محرمت سمجھا ابھی نہیں سکتا وہ سکتا اللہ بھی نہ سمجھا شکے میری طرف دیکھنا ہے جب سمجھے گئے تو اسمجھ آئے گی سمجھنے والی کو اللہ سمجھاتا ہے پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا صرف وہ امام نے پانچی پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھٹی بیعت پڑھا ہوں صورت علمائدہ ہے چھٹا پارہ ہے ترجمہ رفیو دین دیلوی کا ہے جا کے چیک کر دینا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمرار رہ چکے ہیں یہ امامی نہیں وہ کو سمجھائیے جو پہلے گمرار انہیں بولتا ہے جو پہلے گمرار رہ چکے ہیں جو پہلے گمرار انہیں بتائیں یہ پہلے گمرار کون رہے تھے وہ کون تھے جنہوں نے چالی چالی سال بطوں کو سجدے کیے تھے اللہ کہتا ہے جو بط کو سجدہ کرے وہ امام نہیں ہوتا جو بط کو سجدہ کرے یہ تمہیں نہ پتا مسائل کا یہ جتنے مولوی شیعہ ہوتے ہیں اس کا نزلہ مجھ بے گرتا ہے بھائی جانی یہی کہہ رہا ہوں نا پھر سرمایہ کیلہ کھڑا رہتا ہے بعد والے پھر آتے نہیں جائے سے وہ جنگ میں ہوا تھا میری طرف دیکھنا ہے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں یہ پوری دنیا سنے گی میری یہ ریکارڈ میں سمجھا رہی ہے نا میں کہہ رہا ہوں جس پر جو پہلے گمرار رہ چکے ہیں اللہ کہتا وہ امام نہیں ہوتے کون تھے وہ جنہوں نے چالی چال سال بتوں کو سہی دیکھئے تھے اللہ کہتا جو بوت پرست ہو وہ امام نہیں ہوتا جو بوت شکن ہو وہ امام ہوتا بتوں کا پجاری امام نہیں ہوتا بتوں کو توڑنے والا امام ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کتنے ہی آتے ہوئے ہیں ساتھ میں پڑھوں اللہ فرماتا سن فلا تت بے سبیل المفتدین خبردار فسادی امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے فسادی کتاب اداج کرنا فسادی کا مریض نہ ہونا فسادی کو پیشوانا بنانا فسادی کو حادی نہ مال لینا کتنے ہی آتے ہوئے ہیں لجب میں شیعہ نہیں تھا ہوں مسلمانوں تو میں نے ان ساتھوں ہے تو کوئی پڑھا گناہ گار امام نہیں جاہل امام نہیں جھوٹا امام نہیں جس پیشتان کا اثر وہ امام نہیں جو غافل ہے وہ امام نہیں جو پہلے گمرار رہ چکا ہے وہ امام نہیں جو فسادی ہے وہ امام نہیں تو میں نے پھر اللہ سے کہا اے اللہ ساری دنیا تو تُو نے ریجیکٹ کر دی ہے آپ جملہ ہی نہیں ہو سمجھیں میرا ساری دنیا تو تُو نے ریجیکٹ کر دی ہے اب بندے ہی کوئی نہیں بچا کس کو امام مانے اب بتا کوئی امام ہے بھی بندے ہی کوئی نہیں بچا گناہ گار امام نہیں جاہل امام نہیں جھوٹا امام نہیں جیسے شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں جو غافل ہے وہ امام نہیں جو پہلے گمراہ رجوع ہے وہ امام نہیں جو فسادی ہے وہ امام نہیں بندے کو نہیں بچا بندہ کو بچا ہو تو امام ہوگا میں نے کہا اللہ اب تو بتا کوئی امام ہے بھی یہ کہ بولو حضرہ کہ امام ہے بھی یہ کہ آوازِ خالقی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کاری سخابت پاگل تو پاگل ہو گیا نا پاگل نہ بانی یہی تو میں نے سمجھایا ہے اس طرح ہے کہ تُو نے قرآن پڑھا ہے تجھ تک یہ اعتیں پہنچی ہے پچانا میرا کام ہے جیسے بھی میں نے پچایا یہی تو میں نے تمہیں سمجھانا تھا کہ ہر بندہ امام ہوتا ہی نہیں میں نے کہا پھر کون امام ہے اللہ کہتا وہ میں نے کہا کون اللہ کہتا جس کے لئے میں نے یہ آیت ناظر کی ہے میں نے اللہ کہا کون سی آیت اللہ کہتا یہ آیت ہر بندہ امام نہیں ہوتا امام ہوتا ہی وہ ہے اللہ فرماتا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے ہر چیز کا ہر چیز کا ہمچی بولو ذرا ہر چیز کا امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے ہر چیز کا علم ہوتا ہے بولو ذرا کہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے پھر بولو بھی ہر چیز کا علم ہوتا ہے ان کو سمجھائیے کہ امام کونوں تھا جس پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے اے ہم نے اسے امام نہیں مانا اوہ جنہوں دوارہ سالنجوی صورت بکرہ یاد نہیں سی ہوئی میں کہا دی آج تک تقریری چیز بھی نہیں آیا کہ کوئی نعرہ مارے ثابت کرے ذاکر تیان دے نا ہاتھ چوکے میں نے جناب عبادہ ہوتا ہے انہوں نے رہن دے نے ساڑا تھلے ہی جنگ ہے لیکن انہوں نے یقین نہیں ہے انہوں نے ہاتھ چوکے تو ہنہارہ نہ مارو انہوں نے ہی وری اکھنا مجلس پڑھ دے ہاتھ چوکے اگلے پچھلے ہاتھ چوکے تیجے مسائے پڑھ دے اندر سرے چوکے ہاتھ مارو نہ مارو تو انہوں نے یقین نہیں انہوں نے مجلس ہوئی سلوات پڑھو ہم بابادی بلان کوئی سمجھا رہی ہے سادہ کام ہے مجلس پڑھنا کوئی روے نہ روائے یہ سادھی ذمہ داری نہیں حدیث کی یہ امام خسین کے گام میں کوئی روئے یا رولائے یا رونے والی شکل بھی بنا لے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے بھے شکل بے شکل woh انہوں نے اثر ہوئے تیرے اگر غلچ اثر نہیں انہوں نے اٹاک دلتے نہیں ہوئے سلوات پڑھو ہمیں بازی بلان کوئی سمجھے بھائی ہم نے اسے امام نہیں مانا جس کو بارہ سالت میں سورت بکرا یاد نہیں سی ہوئی ہم نے اسے امام مانا ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتا تھا سلونی زمینوں کے راستوں سے اسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں اور نہ ہم نے اسے امام مانا ہے کہ جو امامت تو خود کرواتا تھا مسئلہ بیٹی سٹیوشن پڑھ کے بتاتا تھا امام وہ ہوتا جس کا سینے میں ہر چیز کا پھر ہمچی بول ہاں ہر چیز کا اب کتنی آتے ہوئی ہیں آٹھ ہو گئی ہیں تم کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیشے کیوں ہے بابی ہو رہی یہ کیا کہہ رہے ہیں بابی ہو رہی آٹھ بلکہ بابی ہو رہی ٹھیک ہے جو مانا نہ لو کتنی ہیں آٹھ کتنی مہنے کا حدہ پڑھنی ہیں چودہ ان چھے آتے رہی ہیں میری یہ جتنی مہنے آیتیں پڑھیں ہیں اللہ فرماتا ہے کنہگار امام نہیں جاہل امام نہیں جوٹا امام نہیں جس پہ شیطان کا سر وہ امام نہیں جو غافل ہے وہ امام نہیں جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں جو فرسادی ہے وہ امام نہیں جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نہیں تم سوائے علی جبن عبی طالب کے مجھے ایک بندہ دکھاؤ جس نے گناہ نہ کیا ہو جس نے جوٹ نہ بولا ہو جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو جو جاہل نہ ہو جو فسادی نہ ہو جو غافل نہ ہو ہم اسے امام مانیں گے اگر بندہ کوئی علی کے علاوہ نہ ملے فہمیں کسی حکیم نے بتایا علی کو چھوڑ کر ہارے عرف گئرے نہ تو گھرے کو امام مان لیں اس لئے نبی نے فرمایا یا علی انتا امام المتقین اے علی متیو کا امام چو ہے نبی پاک نے کیا فرمایا علی کیس کا امام ہے انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کرنا غصہ کرنا تو نبی پاک کے پر کرنا انہوں نے حدیث میان کی ہے میں نے نہیں کی نہ مجھ پر آئی ہے نہ میں نے بنائی ہے نبی پاک نے فرمای ہے تو میں نے پھر پڑھ کے سنائی ہے کیا فرمایا یا علی انتا امام المتقین اے علی تو متقیوں کا امام ہے کس کا علی بنگیوں کا امام نہیں علی نشیوں کا امام نہیں نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے نہ مجھے کسی بدماش کی گنڈا گردی کا خطرہ ہے سنو علی متقیوں کا امام ہے علی نشائیوں کا امام نہیں علی بنگیوں کا امام نہیں علی بے نمازیوں کا امام نہیں علی بہروزگاروں کا امام نہیں علی کس کا امام ہے کس کا بول حضرہ کس کا مام المتقین علی متقیوں کا امام ہے کس کا متقیوں کا امان گئی ہو نا جتنی معنی ایتی پڑی ہیں ساری ثابت کرتے ہیں امام وہ ہوتا جو بے عیب ہو امام وہ ہوتا جو معصوم ہو غیرے معصوم امام نہیں ہوتا ہو سکتے نہیں نہیں ہو سکتے جب میں شیعہ ہوا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا لیلے سے کیسے اے کربانی کا لیلہ کربانی کا بکرا دنبا مولوی بھی خریدنے کے لیے دنبا ہے میں بھی خریدنے کے لیے کیا فرق کتنا تھا وہ مولوی تین تھے میں ایک تھا ان کو سمجھا رہی ہے میں نے دیکھا کہ مولوی دنبے کی ٹانگ چیک کرے کبھی سینگ چیک کرے کبھی آنک چیک کرے میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جانے من جیسا دنبا ملتا ہے پکڑو جا کے کربانی کر دو کہتے ہیں ہر دنبا تو لگ ہی نہیں سکتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں لگ سکتا ہر دنبا کہتا وہ دنبا جو اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا وہ دنبا بے عیب تھا لہذا بے عیب کی جگہ پر بے عیب والا دنبا نہیں لگ سکتا دنبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو دنبا وہ لگے جو کانے کترہ نہ ہو دنبا وہ لگے گا جو انہ نہ ہو میں نے کہا سمجھ آگی تو دنبے کی آگئی تو میں نہیں سمجھ آئی سمجھ آگی تو دنبے کی آگئی کہ ایب کی جگہ پر ایب والا دنبا نہیں لگ سکتا تو دنبا اب تم کہتے ہیں دنبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو دنبا وہ لگے گا جو انہ نہ ہو دنبا وہ لگے جو کان کترہ نہ ہو اور جیسے لنگڑا دنبا نہیں لگ سکتا ویسے لنگڑا امام بھی نہیں ہو سکتا یعنی جتنی ہیں ایتے پڑھیں ہیں ساری صحابت کے امام وہ ہوتا جو مسوم اور مسوم کی جگہ پر مسوم بیٹھتا ہے گہرے مسوم نہیں بیٹھ سکتا لوگ یہ دلیل دے کے میں چھے آئیتا ہوں پڑھ کہ ذاکر صاحب نے ممبر دیا نہ کہا تو سا نعرے مانے رہے تھے پھر کم خراب ہونا ہے انہوں نے میری طرف دیکھنا ہے مسوم کی جگہ پر مسوم بیٹھتا ہے یہ ہمیں کس نے بتایا ہماری ماں نے کس ماں نے جناب ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتی ہیں مسوم کی جگہ پر مسوم بیٹھتا ہے چاہے میرا اببہ کیوں نہ ہو میں سمجھا رہی ہے ماری بات کی مسوم کی جگہ پر مسوم بیٹھتا ہے یہ پتہ کس کہاں لے ہی ہے یہ بات یہ جو تبلیغی جماعت آتی ہے بیسروں والی رائی وینڈ والی میں اگلے دن رائی وینڈ پڑھن گیا سا انہوں نے مبوئے جکلو گئے گا لگی میں کہتواری اس کتاب جو حضرت امہ جی اے فرمان دیا وہ حضرت امہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن میرا بابا میں نام نہیں لینا چاہتا میں وہ مولوی کا نام لے گیا تھا مولوی یاد ہے نا جو یہ وہ مجھے ملنے کے لیے میرے گھر میں آیا نبی پاک کا بستر لگا ہوا تھا میرا اببا جلدی سے اوپر بیٹھنے لگا کہتی ہیں بے شک میرا باپ تھا بیٹھنے سے پہلے سے جلدی سے میں کھڑی ہوئی میں اپنے باپ کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا بستر رسول کو پی بی فرماتی ہے میرے اببے کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا اوہ میری بیٹی تُو نے میری یہ عزت کیا اتنی دور سے میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں اور تُو نے میری یہ عزت کیا کہ میرے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے ڈیڈی جان تمہیں غصہ تو بڑا آیا ہے کہ میں نے نیچے سے بستر کو کھینچا ہے پہلے تجھے اپنے آپ کا پتہ ہے کہ تُو ہے کون تُو ہے کیا کہتا ہے میں کیا ہوں اب بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے کتاب سے پڑھ لینا بی بی فرماتی ہے یہ رسول اللہ کے بستر ہے اس پر مشرق نہیں بیٹھ سکتا تو ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں ہماری ماں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی کی جگہ پر مشرق نہیں بیٹھ سکتا تو ہم کیسے اسے نبی کی جگہ پر بٹھائیں جسے نبی نے کہا تھا اے فلان بن فلان الشرک و فیک مخواہ من دبی بن نمل کہ تیرے سینے میں شرک چوندی کی چال چلتا ہے مصوم کی جگہ پر کتنی یہ تھی ہوئی ہیں آٹھ صفت میں آٹھ ہیں نام میں نامی ہے کتنی ہیں آٹھ ان چھے آتے کٹھی پڑھوں پڑھوں آہاں اب دیکھتا ہے کہ امام تم بنا سکتا ہے یہ امام اللہ بناتا ہے چھے آتے کٹھی پڑھ کے ممبر چھوڑا ہے میری طرف دیکھنا آبازِ خالقت یہ سورہ بکرا ہے اللہ ماتا وزیبت اللہ ابراہیم ربہ بکلماتن فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ قَالَ لَا جَنَالُ وَحْدِ ظَالِمِينَ اللہ ماتا یاد کر اس وقت ہو جب میں نے اپنے خلید حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے عزم آیا فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم انتحان میں پاس ہو گیا آبازِ خلقے قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہے لفظِ انی عربی میں واحد متقلم کا سیگا ہے اللہ ماتا ابراہیم کو میں نے امام بنا ہے میں نے اب سمجھے امام ہوتا ہی وہاں جسے اللہ امام بنائے اور جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا امام وہ ہوتا جسے اللہ امام بنا ہے شیعہ سنی دوستو حضرت ابراہیم کو کیسے نے امام بنایا اللہ نے بنایا کیسے ازمایا پہلے امامت باد میں دی وہ کلمات گیا تھے جسے حضرت ابراہیم کو ازمایا گیا تھا تو مفسروں نے لکھائے وہ کلمات یہ تھے آبازِ خلقائی میرے خلیل فرمایا جی رب جلیل کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پر شوری کو چلانا ہوگا کہا اللہ مجھے قبول ہے بس وشیعہ سنی دوستو جس بندے کو ابھی سمجھنے امام کیسا ہونا چاہیے میرا جملہ سمجھنا ہے اللہ نے کہا میرے خلیل تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پر شوری کو چلانا ہوگا بس وشیعہ سنی دوستو جب حضرت ابراہیم نے کہا ہے مجھے قبول ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مدانِ مناہ میں آئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر شوری کو چلایا ادھر شوری چل گئی آوازِ خالقائی فَاْتَمْ مَحُنَّا ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے اس کا انام یہ ہے کہا اللہ انہی جائلو کلی اللہ سے امامہ کہ میں نے تجھے لوگوں کا امان بنایا ہے اور تجھے اب بھی سمجھنی آئی امام کیسا ہونا چاہیے اوہ ہر بندے کو امامت نہیں ملتی اوہ ہر بندہ امام نہیں ہوتا اوہ امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی کچھ سمجھائیے اچھا کتنی آئے تھے میں نے کہا تھا چودہ اب کہنے لو پجابی میں میری طرف دیکھتے ہیں پہلی یاد پڑھی ہے گناہ گار امام نے دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے تیسری پڑھی ہے جوٹا امام نے چوتھی پڑھی ہے جس پہشدان کا اثر ہو وہ امام نے پانچی پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھتی پڑھی ہے جو پہلے گمرا رہ چکا وہ امام نے ساتھیں پڑھی ہے جب فتادی ہے وہ امام نے آٹھیں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے غالی ہے وہ امام نے نومی پڑھی ہے امام وہ ہوتا ہے جسے پہلے اللہ دمائے دسہیں پڑھی ہے امام وہ ہوتا ہے جو امتحان میں پاس ہو یارمی پڑھی ہے امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے کتنی ہوئی ہیں یارہ ہوئی ہیں کیا وہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا نا تو یہ امام بنا ہے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئے امام کیسا ہونے چاہیے حضرت ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہا اللہ و امین صحابی حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ میری اولاد میں بھی امامت رہے گی کہا ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا ظالم امام خون پتہ لگے چودہ آئیتی ہوئی ماشاءاللہ گیار میں تک پڑھتا ہے امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے بار میں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کا خون ہو تیرے میں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو چودہ میں آیت پڑھی ہے حشر کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے بات سوشیجہ سنی دوستو اوہ کورے سے آل والو تو اٹھا میرا پیڑ گیا ہے پیر تم نہ مانے تمہاری اولاد کو منواؤں گا وہ نہ مانے میری اللہ نے زندگی اور برہادی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا اگر وہ بھی نہ مان سکے اللہ نے زندگی اور برہادی تو ان کی اولاد کو منواؤں گا پتہ ہے کاری صحاوت منوانا کیا چاہتا ہے صرف دو چیزیں کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں آخری حدیث پڑھا ہوں مسائم میں نے نہیں پڑھنا آخری حدیث پڑھے کے میمبر چھوڑا ہوں اچھا کہ تم گھبرارے ہو کیوں گھبرارتی ہو اچھا ڈارتی ہو ان مولویوں سے نہیں بلکل نہیں دیرنا میں نے نیٹ پہ بھی کہا ہے تمہارے صاحب نے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں نہ کسی اور مولوی کا دمہ دار ہوں نہ کسی اور ذاکر کا دمہ دار ہوں اپنے پورے مذب کا دمہ دار ہوں پورے انہوں نے بولتا سیندرہ پورے پھر بولو بھئی پورے سنلہ لکھلا جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدبی شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا یہ آخری حدیث پڑھ کے میں ممبر کوئی چھوڑ دینا میری طرف دیکھنا جو بندہ علی کو جنابِ علی یعیسی صلات و السلام کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بائیوں کی ایک سو چودہ کتابیں کہتی ہیں ربول ہاں کتنی ایک سو اور مذہ کی بات ہے ایک سو چودہ کی چودہ کتابیں جو ہیں نا یہ ساری میری برادی کی کتابیں ہیں جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں ان میں ایک کتاب کی شیعہ مولوی کی نہیں کتنی کتابیں ہیں ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جس بندے کا علی امام نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا حدیث یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے فرمایا سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ انہوں نے سمجھا گی تحتر فرقے ایک جیسے نہیں اگر سارے ایک جیسے ہوتے یا سارے جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے اب بہتر جہنم میں ایک جنت میں اس بات کی بھائیان دل ہے کہ بہتر تحتر میں جیسے نہیں تحتر میں بہتروں جیسے نہیں یہ جو ایک جیسے بہتر جہنم میں جا رہے ہیں بہتروں کا سب کچھ ایک ہے وہ تحتر میں جو جا رہا ہے جنت میں سب کچھ ان سے حلیدہ ہے کوئی سمجھا رہی ہے ہر بندہ کوئی بندہ بہتروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہہ میرا ہے میں ہی جنتی ہوں شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں شیعہ کسی مولوی کے سامنے کہہ دے ہم جنتی ہیں مولوی کہتا ہے لا حولہ بلا قوت ہے شیعہ اور جنت یہ تو جوڑی نہیں لیکن اب جوڑ بننے لگی ہے اب جوڑ بکاول نبی پاک کے بننے لگی ہے ہر بندہ کہتا میرا شیعہ کہ ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں مسئلہ نال ہوگا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے جرمیان جب کوئی تنازہ ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کر اللہ اس کے رسول کے پاس چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں چل ہاں چلتے ہیں جا کے دروازہ کھڑ کر آتے ہیں دروازہ کھولتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے دہتر فرقیوں کے بہتر یہاں نہیں ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جیسے میں اپنی قوم کا خادم اپنی قوم کا نوکر اپنے بھائیوں کی ایک سو چودہ کتابوں سے حدیث سے رسول لکھاؤں گا پوری دنیا میں کائی مائی کلال مولوی مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی کتاب سے اپنے لئے کوئی حدیث فیش کریں نبی پاک کی زبان سے مو مانگا انام بھی دوں گا شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا نیسے تو کتنی کتابیں ہیں ایک سو چودہ لو جس کو منا دے کشو کا میرا بلکل لحاظ نہیں کرنا کاغذ اور کلم نکال کر کتابوں کے نام لکھ لے انہیں کے لکھنے والے مصنف کے نام بھی لکھ لے انہیں کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے لکھاؤ تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بجری تبری تیس سو دہت ہجری میں پیدا ہونے والا اہلِ سنت لکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر درد مرسور نومی اور دسوی صدیق مجدد محدد مفتر مورنہ چار سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہلِ سنت لکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملہ شکانی اہلِ حدیث لکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق الحسن بھپالی اہلِ حدیث لکھتا ہے پانچوی کتاب ہے کنزل عمال حسام الدین ملہ علی متقی اہلِ سنت لکھتا ہے چھتی کتاب ہے ریاض النظرہ فلم ناقبِ اشرا مبشرا محبودین تبری اہلِ سنت لکھتا ہے ساتوی کتاب ہے اجسوائق مہرکہ مستی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مستی اہلِ سنت لکھتا ہے آٹھوی کتاب ہے حرجہ المطالب ملہ بیعد اللہ مرتری اہلِ سنت لکھتا ہے نومی کتاب ہے مستی صالح کشفی اہلِ سنت لکھتا ہے تسوی کتاب ہے جنابی المودد قاضی سلمان کندوزی مستی اکوستانتونیا اہلِ سنت لکھتا ہے یارویں کتاب ہے ہلیت العولیہ ملہ عبو نمی سبحانی اہلِ سنت لکھتا ہے بارویں کتاب ہے تکتہ تخواس العمہ مصنف صیف ابن جوزی اہلِ سنت لکھتا ہے تیرے بھی کتاب ہے حرجہ السمتین علامہ ہموینی اہلِ سنت لکھتا ہے چود بھی کتاب ہے تفسیرِ کرتو بھی علامہ کرتو بھی اہلِ سنت لکھتا ہے پندر بھی کتاب ہے عجابہ للمناقبِ کرابہ ڈاکٹر تحر القادری اہلِ سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث رسول اللہ ہو مجھے دنیا کی جیسا دادت میں دیت چاہے بولا بولا کہ سرے ہم پانسی بل رکھاؤ لکھو رابیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان نبی سید خدری ان ام سلمہ ان نبی درگفاری ان مقداد بن اسود ان نمار بن یاسر رضی اللہ عنہم نحنو کننا اندن نبی فاقبالا علی فکال النبی والذی نصیب جدہی انہذا فشیجتہ لہم الفائزون حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم دونوں صحابی رسول راوی ہیں ہم اللہ کی نبی کے عرض گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمہ کے گرد پرمانے ہوتے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں فاقبالا علی حیدر قرار آئے میرے مولا علی کا عنا تھا اللہ کی نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ واللزی نفسی و جدہی کہ مجھے قسم ہے وہ سزا کی جس کے ہاتھوں میں میں محمد کی گانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کر رہا ماشا نا جیدے رہا جیدے رہا یا بات یا بات یا بات ایسن علامہ مولانا جناب کاری سخاوت علی صاحب آپ سے آل کوٹ ان دوارے سامنے زاکر اہل بیت جراب ملک سبحان مختیار خوکر صاحب ملک